ہیلو فرینڈز میں ہوں محسین اور سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس وید خان میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں کیٹرول انجیکشن کے بارے میں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں اس چینل پر ریگلر بیسیس پر کسی نہ کسی میڈیسن کی جانکاری لے کر آتا رہتا ہوں تاکہ کسی بھی دبا کا یوز کرنے سے پہلے اس کے بارے میں آپ سبھی جانکاری معلوم کر سکیں تو چلیے کہ ٹرول انجیکشن کا ریویو شروع کرتے ہیں جس میں ہم اس انجیکشن میں پائے جانے والے کمپوزیشن اس کے یوز اور بینیفیٹس، ڈوز، برائیز، سائیڈ ایفیٹس اور پریکوشنز کے بارے میں بات کریں گے اور ویڈیو میں آگے ان دعاوں کے نام بھی جانیں گے جن کے ساتھ اس انجیکشن کو لینے سے نیگیٹیو ایمپیکٹ ہونے کا چانسز ہو سکتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل کے ایک نئے بیور ہیں اور آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو کلک کر کے آل پر دبا دیں کیونکہ آپ کو اس چینل پر ہیلتھ اور میڈیسین سے جڑے ایسے ہی نولیجیبل ویڈیو ہمیشہ ملتے رہیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں کیٹرول انجیکشن کو ڈاکٹر ریڈیز لیبریٹری لیمیٹیڈ مینفیکچر کرتی ہے اور یہ انجیکشن ون ایمل کے ایمپول میں آتی ہے جس میں کیٹرول ایکٹرومیتہ مائن 30 میلیگرام کے کونٹینس میں ہوتا ہے اور اس انجیکشن کو 30 ڈیگری سیلسیس سے کم ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے اگر بات کی جائے اس کے یوز اور بینیفیٹس کی تو کیٹرول انجیکشن کو کئی طرح کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ درد کے ساتھ انفلمیشن اور فیور ہونے پر بھی اس انجیکشن کا استعمال ہوتا ہے دوستوں اس انجیکشن میں پایا جانے والا سالٹ نن ایسٹروائٹل انٹی انفلمیٹری ڈرگ کے گروپ سے بلونگ کرتا ہے تو چلیے ویڈیو میں ڈیٹیل میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیٹرول انجیکشن کو ڈاکٹر کون کون سے درد اور انفلمیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں فرینڈز یہ درد دانتوں کا درد ہو یا مسونوں میں سویلنگ ہونے پر جو درد ہوتا ہے یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے دانت کو نکالنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایسے سرجری کے بعد جو درد ہوتا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے ڈینٹیسٹ اس انجیکشن کو پریسکرائب کرتے ہیں اس کے علاوہ سیر کا درد، سیر پر لگے چوٹ کا درد، مائگرین کا درد، مانسپیشیوں میں ہونے والا درد یا ارثرائیٹیس جس میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے چاہے وہ درد گھوٹنے کا ہو، کمر کا ہو، گردند کا ہو یا ہاتھ کے جوڑوں کا درد ہو اور درد کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو انفلمیشن ہو تو اس پریشانی سے رہت پانے کے لیے کیٹرول انجیکشن کا استعمال کافی فائدہ مند ہوتا ہے فرینڈز اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں سوجن اور درد یا آنکھوں کی سرجری کے بعد ہونے والے درد سے رہت پانے کے لیے بھی یہ انجیکشن کافی اپی ہوگی ہے اس کے علاوہ بھی کئی ایسے کنڈیشن ہوتے ہیں جس میں اس انجیکشن کو ایڈوائز کیا جاتا ہے جیسے پیٹ میں ہونے والے کسی بھی طرح کا درد ہو چاہے یہ درد گیسٹرک ایریٹیشن سے ہو یا اپینڈکس کا درد ہو یا کلنی کے سٹون کا درد ہو گول بلیڈر کے سٹون کا درد ہو یوٹی آئی کا درد ہو پریٹس کا درد ہو یا فوٹ پوائزننگ کا درد ہو اور پیٹ کے ہونے والے کسی بھی سرجری کے بعد کر درد ہو یعنی اگر پیٹ میں کسی بھی کارن سے درد ہوتا ہے تو اس درد کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے ٹرول انجیکشن کو پریسکرائب کرتے ہیں اب فرینڈز اگر اس کے ڈوز کی بات کی جائے تو یہ انجیکشن درد کے استطیق میں ون ایمپل صبح اور ون ایمپل رات کو کھانا کھانے کے بعد دیا جاتا ہے اور درد کنٹرول ہونے پر اسے روک دینا چاہیے کیونکہ درد کے استطیق میں ہی ایسے انجیکشن یوز ہوتے ہیں اور کٹرول انجیکشن کو مانس میں یعنی انٹراموسکولر دینے کے انسٹرکشن ہوتے ہیں ویسے آفٹر ڈیلیوشن اسے انٹرابینس بھی یوز کیا جا سکتا ہے ایک آرڈنگ ٹو ایمرجنسی کیس بٹ اسے ڈاکٹر کے ایڈوائز کے بعد ہی یوز کریں اسی کے ساتھ فرینڈز چلیے کیٹرول انجیکشن کے پرائز اور اس سے جڑے جو کومن سائیڈ ایفکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں دوستو اس انجیکشن کا مارکیٹ پرائز 27 روپیز 5 پیسے ہیں جو ایک ایمپول کا پرائز ہے اور یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور پر آسانی سے مل جائے گا اور اگر سائیڈ ایفکٹس کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے یوز سے کانسٹیپیشن، ماؤ تھلسر، سکین رییکشن اور وومیٹین جیسے کنڈیشن ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور انوانٹیڈ سائیڈ ایفکٹس بھی ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کو ایسے کسی بھی سائیڈ ایفکٹس کا احساس ہو تو اس انجیکشن کا یوز بند کر دیں اور ویسے بھی کہ ٹرول انجیکشن سیڈیول ایج کلاس کی میڈیسین ہے جو بینہ ڈاکٹر کے سلاح کے یوز کرنا ہانی کارک ہو سکتا ہے اب چلیے ان دعواؤں کے نام بھی جان لیتے ہیں جن کے ساتھ اس کے نیگیٹیو ایمپیکٹ ہونے کے چانسے ہو سکتے ہیں فرینڈز یہ میڈیسینز پریڈنی سولون پروپرانولول ورفرین کیفین ٹراماڈول ڈائیکلوفینک کے گروپ کے ہو سکتے ہیں تو ایسے دواؤں کے ساتھ کہ ٹرول انجیکشن کا یوز نہیں کرنا چاہیے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کہ ٹرول انجیکشن کے بارے میں بتائی گئی ساری جانکاری آپ کو پسند آئی ہوں گی لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے نیچے کمنٹ سکسن میں کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میڈیسین سے جڑی میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسانی سے ملتی رہے تو اب مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں کسی اور میڈیسین کے ٹاپک کے ساتھ نمسکار